دوستو ایسی خبرہ رہی ہے کہ انڈین ائر فورس اپنی سکوچٹی ایم کی آئی کی فلیٹ کو ڈربی ای آر اور اسٹرہ مارک ون مسائل کے ساتھ سکوٹ کرنے جا رہی ہے ایسا کرنے کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس اپنی ومپل آر سیمن سیمن مسائلز کو ریپلیس کر دے گی اسٹرہ مارک ون مسائل ایک بیونڈ ویجر رینج ایٹو ایر مسائل ہے جسے دیش میں ہی ڈیویلٹ کیا گیا ہے یہ مسائل انڈین ائر فورس کی سکوچٹی ایم کی فلیٹ میں دوزر بائیس تک شاہر ہونا شروع کر دے گی اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس راپیڈ ایوانس دیفنس سسٹم دورہ ڈیویلٹ کی گئی آئی ڈربی ای آر ایکسٹرنل رینج مسائل کے آرٹر بھی دینے جا رہی ہے یہ ایک بیونڈ ویجر رینج ایٹو ایر مسائل ہے جس کی رینج سو کلومیٹر سے جادہ ہے اسٹرہ مارک ون اور ڈربی ای آر دونوں کی رینج سو کلومیٹر سے جادہ ہے اور یہ دونوں مسائل سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی یہ دونوں مسائل سے کوئی سٹی ایم کی فیٹ میں لگائی جائیں گی یہ مسائلز پرانی ہو چکی ایشین میڈ ویمپل آر سیون سیون ایٹو ایر مسائلز کو ریپلیس کریں گی یہ مسائلز پرانی ہو چکی ہیں اور انہیں اپگریٹس بھی اب نہیں مل رہی اور انہیں اب بہت سالوں سے اپگریٹس بھی نہیں ملی ہیں اور یہ اپنی پور شرف لائف کے کام انہیں اب سرویس سے باہر نکلا جا رہا ہے کمپٹرولر اینڈ آرڈر جنرل دوارہ دی گئی ایک آرڈٹ ووٹ میں یہ پتا چلا ہے کہ انڈین ایر فورس کے پاس موجود تقریباً آدھی مسائلز جنیٹکی ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ اپنے ٹارگیٹس کو نئی ہٹ کر پائیں اور نہ ہی وہ گراؤن ٹیسٹ کو پورا کر پائیں اور وہ اپنی شرف لائف سے پہلے ہی پرانی ہوئی جا رہی تھی جانے کی ان کی ایجنگ بہت جلدی ہو رہی تھی انڈین ایر فورس نے دو ہزار کے قریب ویمپل آر سیون سیون میسائلز اپنی سکویچ اٹی ایم کی آئی مگ ٹوئنٹین نائن اور مگ ٹوئنٹین ون بیسن فریٹ کے لیے قریدی تھی لیکن اب پرانس یہ ہیں کہ ان سبھی مینسائلز کو پوری طرح ریپلیس کر دیا جائیں انڈیا نے اب ان مینسائلز کو اور زیادہ نہ کردنے کا فینسر لیا ہے کیونکہ رشیہ ان مینسائلز میں اپنے فوڈس کو ٹھیک نہیں کر پایا ہے ائر شیف مارشر اور رکیش مارشنگ بڈوریہ نے کہاں کنفرم کیا تھا کہ اسرہ مارکون مینسائل بھی ای 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 م وان ٹوئنٹینی سی فائی مینسائل کے گفیاریبل ہے جسے کی پاکستان کی ائر فورس نے استعمال کیا تھا اے ای ایم وان ٹونٹی سی فائیو مسائل امریکہ دورہ بنائیں گئی ایک ائر ٹو ائر مسائل ہے جس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ مسائل پاکستان کی ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے خلاف بالاکارٹ ایک سٹائکس کے دوران استعمال کی تھی لیکن اس وقت انڈین ائر فورس کے سپاس جیدہ کیوبل ائر ٹو ائر مسائلس نہیں تھی جس کے بعد انڈین ایر فورس نے ایمرجنسی اے ٹو ایر میسائلز کے آرڈر دیئے تھے جس میں اس نے رشیہ سے بہت زیادہ میسائلز خریدی تھی لیکن اب انریلائیبر رشن میسائلز کو ریپیس کرتے ہوئے انڈین ایر فورس اپنی ساری فلیٹ کو دربی ای آر اور اسٹرہ مارک ون میڈیم رینج اے ٹو ایر میسائلز کے ساتھ ایکوپ کرنے جا رہی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اپنا ہی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھے لگے گا پسکر لیو لائک اور شیئر کریں خیمس پر واتنگ دس ویڈیو جا ہندوانگو ماترم